اسلام علیکم فرنس میں ہوں سالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ سالیہ یوٹیوب چینل تو فرنس آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اس میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کڑی ویڈ پکوڑا بہت ہی آسان ریسپی ہے بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے اور ریسپی کی شروعات ہم مسالوں سے کریں گے کیس کے لیے ہمیں کون کون مسالے چاہیے اور کتنی کتنی مددہ میں چاہیے تو بغیر وقت آیا گیا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے آپ میں لے لوں گی ون ٹی سپون کٹی لال میر ون ایڈا ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون تندوری مسالہ ون ٹی سپون کری مسالہ اب میں یہاں پہ دے لوں گی ایک پین اور اس کی اندر میں ڈال دوں گی کسوری میں تھی اکثر لوگوں کو میتھی ساپ کرنا بہت ہی مشکل کام لگتا ہے تو یہ ویڈیو خاص ان کے لیے میرے کر آئینا کہ میتھی کو کس طرح سے ساپ کیا جائے تو اب اس کو ہم چولے پر چھانیں گے ہلکی آنچ پر اس کو روست کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو چکا ہے اب میں اس کو چولے سے اتار لوں گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ پر میں نے ایک پلیٹ اور اس کی اوپر ایک چھانی لے لیا ہے اب میں ایک سوری میتھی اس کے نڑا دوں گی اب اس کو ہاتھوں کے مطل سے تھوڑا سا مسل دوں گی اور پھر اس کو چھان دوں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو غیر ضروری چیزیں تھیں وہ نکل چکی ہیں اور میتھیاں لگو چکی ہیں اسی طرح سے آپ ساری میتھی ساپ کر کے کسی بھی کنٹینر میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک پرتن دے لیا ہے جس کے اندر میں کڑی بناؤں گی اور اس کے اندر میں نے دو بڑے چمچ آئل کے ڈال لیا ہے اب میں اس کے اندر ایک باری کھٹوا پیاس دالوں گی اور اس کو تقریباً چار سے پانچ مٹ کیلئے پکاؤں گی جب تک ہم نے پیاس چولے پر چھنا ہے تب تک ہم لسی بنا لیتے ہیں تو لسی کے لیے میں نے دین لے لیا ہے دو کلو اور اب میں اس کو بلینڈنگ جار میں ڈالوں گی اور اس کو بلینڈ کر لوں گی تاکہ لسی بن جائے تاکہ لسی بن جائے لسی بن گئی ہے اور یہاں پر پیاس کو بھی پانچ مٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر چاول ڈالوں گی دو چمچ کے بلابر ان کو میں نے اچھی سا سے دھولیا تھا چاول ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے کڑی گاڑی بنتی ہے اور مزے کے بنتی ہے اور ٹیسٹ اچھ آتا ہے اور اس کو اب ہم گولڈن براؤن کر لیں گے تو جب تک پیاس گولڈن براؤن ہوتے ہیں تب تک ہم بلینڈنگ جار میں سوری لسی لے لیں گے تقریباً ایک کپ کے برابر اور ساتھ ہی ہاف گلاس اس کے انڈال دیں گے پانی اب میں اس کے اندر چار کھانے کے چھنے میں بیسن ایڈ کروں گے اور بیسن والی لسی تیار کرنے گی الہمدللہ بیسن میں لسی بن گئی ہے اب ہم نے اس کو لسی میں نہیں یاد کرنا بلکہ اس کو الگ سی رکھنا ہے اور دوسری طرف یہاں پر آپ لیکھ سکتے ہیں کہ پیاس بھی گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر لسن ادرک کا پیسٹ دال دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ دالیں گے اور اس کو بھی فرائے کرنے گے لیسن ادھر کچھتا سے براؤن ہو چکے ہیں میں اس کے اندر سارے مسالے اٹھ کر لوں گے مسالہ کو اس کے اندر تھوڑ در پکائیں گے جب مسالے تھوڑ در پک جائیں تو ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے بیسن کی لسی اور اس کو بھی تھوڑ در پکائیں گے تاکہ مسالے اچھی طرح سے بیسن کی لسی کے اندر مکس ہو جائیں تھوڑ در پکانے کے بعد ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے لسی یہ لسی کافی گاڑی ہے تو ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی اٹھ کریں گے جس پرتک میں میں نے لسی اٹھ کی ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی لے لوں گی اور وہی اس کے اندر ڈال لوں گی لسی جو ہے وہ میں نے اس کے اندر اٹھ کر لی ہے اب میں اس کو کنٹینیوزلی پکاؤں گی تب تک کے لیے جب تک اس کے اندر بوائل نہیں آ جاتا اور اس کو بلکل بھی ہم نے اکیلا نہیں چھوڑنا اس کو ہم نے ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر ہم اس کے آگے سے تھوڑی دیر سے بھی ہٹے تو جو ہماری کڑی ہے وہ پھٹ جائے گی اور اس کا تیس بلکل چینج ہو جائے گا اور یہ بلکل خراب ہو جائے گی تو اس کو ہم نے بلکل بھی اکیلا نہیں چھوڑنا اور اس کو کنٹینیوزلی ہلاتے رہنا ہے یہاں پر کافی ٹائم ہو چکا ہے تقریباً پندرہ منٹ اب میں اس کے اندر سبز مرچے ایڈ کر لوں گی کچھ کو میں نے کٹ لیا تھا اور کچھ کو میں نے درمیان سے کٹ لگا لیے تھے تو اب ہم اس کو پکائیں گے فائنلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کڑی کے اندر بوائل آ چکا ہے اور اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ لگا ہے اب میں اس کے اندر ایک خالی برطن دال دوں گی جو تھوڑا سا گہرا ہو اس سے کیا ہوگا کہ کڑی کے اندر بوائل آ رہا ہے اس کی وجہ سے کڑی بائیٹ نہیں آئے گی اور کڑی جو ہے وہ اندر ہی بوائل ہوتی رہے گی بوائل آنے کے بعد ہم نے کڑی کو تقریباً پندرہ سائی بیس منٹ کے لیے اور پتانا ہے تاکہ کڑی اچھی سے پک جائے یہاں پر تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر میں اس کے اندر سوکھی میتھی آئٹ کروں گی جو میں نے ساف کی تھے اور اب میں اس کو دس منٹ کیلئے اور پکاؤں گی یہاں پر میں فلیم کو میڈیم کر دوں گی اور اس کو کور کر دوں گی جب تک کے لیے آئل اوپر نہیں آ جاتا تو جب تک آئل اوپر آتا ہے تب تک ہم لوگ ترکت یار کر لیتے ہیں تو ترکت یار کرنے کے لیے یہاں پر میں نے پین میں لے لیا ہے آئل ہم میں اس کے اندر ڈالوں گی ٹو ٹی سپون زیرہ سفید زیرہ ہے یہ تو ہی دیر بھوننے کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی تھوڑی چی کلنجی کلنجی کے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی فوائد بتایا ہے کہ یہ زوفا کی حدیث ہے کہ موت کے علاوہ اس کے اندر ہر چیز کی شفاہ ہے اور اب بھی یہاں پر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی میں اس کو کڑی کے اندر ڈال دوں گی اور کڑی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آئل بھی اوپر آ چکا ہے اب ہم اس کو فوراں سے کور کر دیں گے تقریباً پانچ میٹ کے لیے پانچ میٹ ہو چکے ہیں اب ہم اوپر سے کورٹ آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزیدار سے کلنجی کیار ہو چکے ہیں اور بہت ہی دینچرس خوشمو ہوایاں آ رہی ہیں تو فلائم نے بند کر دیا تھا جب میں نے ترکہ ڈالا تھا تو بہت ہی مزیدار سے کڑی چار ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا سبز دھنیا ایڈ کریں گے اور سبز دھنیا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے تو بہت ہی مزیدار سے کڑی چار ہو چکے ہیں اور اس مزیدار سے کڑی کے لیے مزیدار سے پکوڑے بھی ہونے چاہیے تو اب ہم پکوڑے بنا دیتے ہیں پکوڑے بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک بول لے لیا ہے ایک ادار آلو ڈالوں گے اور کٹی بھی پالک ڈالیں گے بس یہی تین چیزیں لیں گے ہم اس کے اندر سبزیاں ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے ایڈ کروں گی ایک کپ پیسن دو کھانی کے چمچ آٹا یہ عام گھر کا آٹا ہے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں 1 ٹیبل سپون خوشک دھنیا پاودر اس کو ہم نے بہت پیسوانی لینا 1 ٹی سپون اناردانا 1 ٹیبل سپون گھر مسالہ 1.5 ٹیبل سپون نمک 2 ٹیبل سپون کٹی لال مرچ اور 1 ٹیبل سپون کسوری میتھی اب ان ساری چیزوں کو ہاتھوں کی مدر سے چیتہ سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر مسالہ تیار کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور مسالہ تیار کر لیں گے سپون کٹی جوڑا ٹیبل سپون کٹی لائک کروڑا تم پانی 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 پانائی سپون یہが دیکھا ج Lim Cut کروڑا کم لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا اور بیسن لیں گی اور اس کو مکس کرنے گی پانی ہم اور نہیں ڈالیں گے اسی کے اندر بیسن کو مکس کرنے گے مسالہ بس بن کر تیار ہے اب ہم پکوڑے بنا لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کڑھائی کے اندر پکوڑے ڈالیا ہے بس ہم ان کو فرائی کر لیں گے جب ایک سائیڈ سے پک جائیں گے تو ان کی سائیڈ کو چینج کر دیں گے اور تھوڑی دے پکانے کے بعد ان کو نکال لیں گے تو مزیدار سے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو کڑھائی کے اندر ایٹ کریں گے پہلے ایک الگ سی برطن میں نکال لیں گے اور بھی ان کو کڑھائی میں ڈال دیں گے یہ باول ہے اور یہ کڑھائی پکوڑا ہے اور اب ہماری پاڑی ہونے والی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی رسپی پسند دیا ہوگی چھوٹے سے جوک کے ساتھ تو جلدی سے ہمارے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پہلے ایک ان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ